بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے ویورز بلکل ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں ہوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج ہم بہت ہی پیاری مزے دار ونٹر سپیشل ریسپی بنا رہے ہیں جناب یہاں پر میں نے جو ہے گوڑ کو میلٹ کرنے کے لئے ڈال دی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں بنا رہی ہوں مکے کی میٹھی روٹیاں تو یہ پیاری سی ریسپی دیکھنے کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا تو گوڑ میں نے لیا ہے ون کےجی اور اس کو تھوڑا سا گرم کر کے پانی میں ڈالیا ہے تھوڑا گرم کر کے تو بس میں اسے چھان لوں گی گرم کرنے سے یہ ہے کہ وہ سارا پی گل گیا اور اس کا شیرہ ساتھیار ہو گیا تو یہ ہے کہ میں نے گوڑا سا شیرہ تیار کی ہے آپ اپنے حساب سے میٹھا کامیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں شیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ گوڑا نہ کریں تو اس سے یہ ہے کہ وہ میٹھا زیادہ کام رہ جائے گا تو مجھے زیادہ میٹھا چاہیے تھا اس لئے میں نے اچھا سا گوڑا سا اس کا شیرہ تیار کیا ہے پورا 1 کےجی میں نے لیا ہے گوڑا اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پاس جو ہے آٹا مکہی کا وہ میرے پاس تقریباً 2 کےجی تک ہے کیونکہ میں نے زیادہ روٹیاں بنا نہیں ہے اور ساتھ میں چھوٹی ٹکیاں بھی بنا نہیں ہے اس لئے میں نے زیادہ لیا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ بہت ہی مزیدار جو ہے نا ہمارا یہ شیرہ گوڑا بلکل ریڈی ہے اب یہ تھوڑا سا گرم ہے جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا تو ہم آٹا جو ہے اس میں گوند لیں گے آٹے کو میں نے پہلے جو ہے نا اچھی طرح سے چھاننا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے ذرا موٹا موٹا سا ایسے اس لئے اس کو چھاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس میں میں پہلے شامل کر رہی ہوں سانف سانف کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے ان روٹیوں میں آپ بھی ضرور اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا سانف ڈالیے میں نے ایک سیبل سپون اور ساتھ میں آٹا اس میں میں چھان لوں گی یہ جو مکئی کا یا باجرے کا ٹوٹ اس میں موٹا موٹا سا چھان بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے چھانیں گے نہیں تو وہ روٹیاں جو ہیں ہماری اچھی نہیں بنیں گی سی نہیں بنیں گی ٹوٹیں گی اس لئے چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی میں سانف کو اس میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور پھر ہم شیرے کے ساتھ جو ہے گون لیں گے ایک ساتھ سے ہم سارا شیرہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ابھی میں نے آدھش عمل کیا ہے اور پھر ضرورت کے حساب سے ہم اور ڈال لیں گے ابھی ہاتھ کی مدد سے اس سے میں نے اچھا سا گون لیں اور آپ نے یہ ضرور نوٹ کرنا کہ میں کیسے گون رہی ہوں کیونکہ اس آٹے کے گون لیں جو اٹری کا دوسرے آٹے سے مختلف ہوتا ہے گندم کا آٹا جو ہم عموماً گھر میں گونتے ہیں اس سے مختلف ہوتا ہے اس لئے یہ بات نوٹ کرنی بہت ضروری ہے سارا آٹا میں نے دیکھئے پانی میں مکس کر لیا اور ابھی میں اسے ہاتھ کی مدد سے مسل مسل کر جو ہے گون لوں گی اور جو ہاتھ کی جو ہتے لی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ اسے جو نہ گون دیں یہ جو ہاتھ کا یہ اس کے ساتھ دبا کے آپ اس کو گون دیں تاکہ یہ صحیح یک جان ہو جائے پھر ہماری روٹیاں جو ہے ٹوٹیں گی نہیں یہ بہت لازمی اس کا سٹیپ ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اچھا سا میں نے اسے پانچ ساتھ میں جو ہے نا اچھا سا گوند ہے اور پھر دیکھئے بلکل یہ نا سمودھ سا ہو گیا بہت اچھا زبردست ابھی میں اس کے اوپر تھوڑا شیرہ لگاؤں گی اور پھر ہم ساتھ ہی اس کے جو ہے نا اپنی روٹیاں بھیل لیں گے یہ ہے کہ اس آٹے کو گوند کے آپ نے رکھنا نہیں ہے اسی وقت اس کی روٹیاں بنا لینی ہے یہ بڑی پیاری اس موسم کی ریسپی ہوتی ہے ونٹر سپیشل ریسپی ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے اپنا پیارا سا جو تباہ ہے وہ بھی رکھ لیا گرم ہونے کے لئے روٹی کو ہم بھیلیں گے جی جناب کچھ اس طرح سے آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے شاپنگ بیک جو تو سے میں نے کٹا ہوا ہے اس پہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھیلیں اس پہ روٹیاں چپیں گی نہیں اس کی یہ سوالت ہوتی ہے اس میں بھی دو تین طریقے ہیں وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم نے اس کا جو ہے پیڑا بنایا ہوا ایک اور اس کو ہم سیمپل ہاتھ کی مدد سے جو ہے نا پریس کر کے بنائیں گے اس پہ تھوڑا سا میں آئل لگاؤں گی دونوں سائیڈوں پہ ہم آئل لگائیں گے اور سیمپل ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے ہم بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح یہ ہے کہ بیلن کے ساتھ آپ کی روٹی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں چپکے گی اور بہت اچھے سے ہماری روٹی تیار ہو جائے گی ابھی میں اس پہ تھوڑا سا نہ یہ چلاؤں گی اور دیکھئے ہماری کتنی زبردفت روٹی تیار ہوگی اور بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی آپ اپنے حساب سے موٹی یا پتلی رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پتلی اپسان کرتے ہیں روٹی اور کچھ زیادہ مسلم کے برابر سی ہو موٹی سی اس طرح دیکھئے یہ ہے تھوڑی سی ہماری تیلی میری روٹی لیکن بہت اچھی بنی ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی روٹی بلکل گول بنیں گی وہ جو دوسرا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا اس کے لئے میں نے ایک پیڑا لیا یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا میں نے بڑا پیڑا لیا ہے تو بس یوں کر کے ہم اس پر دوسرا کاغذ رکھیں گے اور اوپر پھر اس کے بیل نہ چلائیں گے اور روٹی کو ہم بیل لیں گے آپ دیکھئے گا یہ ہماری روٹی بہت ہی زبردست بنیں گی اور بلکل گول بنیں گی اس کے ابھی تو دیکھ رہے ہیں آپ کنارے ٹوٹ رہے ہیں بسکلی اس روٹی کو ہم کریں گے جناب ایک کٹر کی مدد سے جو ہے کٹ کر لیں گے آپ اس کے لئے کوئی سا بھی سانچا لے سکتے ہیں کسی بھی سائز کا دیکھیں یہ کتنی بڑی ہو گیا تو آپ کوئی بھی سانچا لیں اور اس سانچے کی مدد سے اسے بلکل گول کٹ لیں میں نے یہاں پر یہ ایک ڈبا ہے اس کا ڈکن لیا اور اس کے مدد سے میں نے اس کو بلکل گول دیکھئے کٹ لیا اس سے یہ ہے کہ گھوٹی بلکل گول ہے تو ابھی ہم اسے نکال کر تووے پر ڈال لیں گے تووے پر میں نے پہلے ہی گیل گیا ہوا ہے ابھی ہم اس کی کرتے ہیں تھوڑی سی سیٹنگ اور پھر تووے پر رکھ دیں گے ہم اسے یہ دیکھئے واؤ زبردہ سے یہ دیکھئے تو اسی طرح میں ساری روٹیاں تیار کر لوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک یہ دیکھئے جناب یہ وہ روٹی ہے جو میں نے پہلے بنائی تھی اور اس کے بعد جو میں نے روٹیاں بنائی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ہارٹ پارٹ میں رکھ دی تھی کہ ٹھنڈی نہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ چھوٹی ٹکیاں بھی بنائی ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا میغا بھی شامل کیا تھا یہ بھی میں نے ایک سانچے کی مدد سے ان کو گول گول کاٹ دیا ہے کاجو بادام پستہ وغیرہ ڈال کر یہ بسکٹ کی طرح جو میں نے بنائی ہیں بہت ہی زبدست یہ بھی بنائے آپ چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں آج ہماری سائٹ کا موسم چیک کریں موسم بھی بہت ہی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے یہ دیکھئے دوندہ ہے بہت زیادہ بھی آپ مجھے دیں اجازت اور لافیز موسیقo